نفس کے شرک سے اور شیطان کے شرک سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ وصفلی وصفلی صفر ملتے ہیں اگر آپ کے عمل کا امام عمر الہی ہے تو آپ نفس سے بچئے اگر عمل کا امام تمہاری اپنی ذاتی آنا ہے تو تم شرع نفس سے بچ نہیں سکتے شیطان کی تعریف یہ ہے کہ وہ وصفلی ساڈالتا ہے اور اسی وصفلی میں آپ کو زندہ رکھتا ہے حالانکہ آپ کو پتا ہے آپ کے خاص اپوائنٹڈ ٹائم میں دنیا میں کچھ نہ کچھ چیزیں ہیں ایک ٹائم پیریڈ ہے ایک خاص دن مقرر ہے اور یہ دن مقرر ہے ایک انداز یانا اور پھر جانا درمیان میں پھر کیا آزادی ہے پہلے بھی بابندی اور بعد میں بھی بابندی اگر آپ اللہ کی رضا کے مطابق عمل شروع کر دیں گے تو پھر نفس ہے وہ آپ پر عمل نہیں کرے گا اور شیطان سے آپ محفوظ رہیں گے اور اگر گرور نہیں ہے اور اگر آپ لوگوں پر کمپیٹیولی اپنا آپ ایسٹ نہیں کرتے تو آپ شیطان سے بچ گئے اگر آپ باب کے سادہ لو ہونے کے باوجود اس کا حکم پوری طور پر مانتے ہیں تو سمجھو شیطان آپ پر غالب نہیں آئے گا شیطان یہ وسوسہ دیتا ہے کہ آپ دیکھ دوسرے سے بہتر ہیں وہ مجھ سے بہتر ہے تو یہ فکرہ ہے میں اس سے زیادہ بڑا ہوں تو یہ ہے وہ قسمت والا ہے وہ خود ہے میں یہ ہوں میں وہ ہوں جو شک دوسرے کو گمراہ کہتا ہے رستہ نہیں دکھاتا وہ خود گمراہ ہے کہتا ہے تم اندھیروں میں وہ کہتا ہے کہ چراغ صاحب بولو تم چراغ بولتے نہیں ہو اور اسے کہتے ہو کہ تم اندھیرے میں ہے پہلے تو روشنی دکھا اگر تو کہتا ہے کہ ظالم ہے اگر اس کو پتا نہیں تجھے پتا ہے تو اسے بتا کہتا ہے کہ میں خود ہی نہیں جانتا اس لئے ان باتوں کا خیار رکھو شیطان سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ فکرہ دل میں نہ آئے کہ میں بہتر ہوں شیطان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس نعمت پر تمہیں فخری یا خوشی ہے اس نعمت کو لوگوں کے لئے استعمال ملاو اگر تم پیسے والے ہو تو اپنا پیسہ غریب ہم کے کاموں کے لئے خرچ کرو اس طرح شیطان سے بچ جاؤ گے شیطان وضفظہ پیدا کرے گا آپ کے دین میں آپ کا تبار ختم کرتے گا شیطان عام طور پر ایک آدمی کے روپ میں ہوتا ہے جو نہیں جو ٹیکل کرتا رہتا ہے کہ اس کو جھو تو شیطان سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہتے ہیں ذکری کے ایسی چیز ہے ذکر میں انہامہ کے ایسی چیز ہے کہ شیطان بھاگ جاتا ہے نفس کنٹرول ہو جاتا ہے نفس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ تجھ کے نفس ہے پھر اس کی یاد میں ایسا گم ہوا گئے نفس کی بات گم ہو گئی تو جب آپ کسی کی یاد میں اور خیال میں گم نہیں ہوتے نفس سے بچنا مشکل ہے نفس سے آپ کی یکتائی سے بچنے کے لئے یہ ایک سوئی کے ذریعے بچتے ہیں ایسا آدمی جب جا رہا ہوتا ہے تو اس کو باقی جیزوں کا پتہ نہیں ہوتا دیکھا تو انہیں دنیا میں کتنے گناہ ہو رہے ہیں وہ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں مجھے صرف اللہ کا خیال ہے ایک بیزور پرغمبر کی بات انہوں نے علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سو سال یا گیارہ سو سال تھی نو علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ حاضر ہوا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ تشریف لے آؤ اسرائیل نے پوچھا زندگی کی کوئی بات بتائی اتنی آپ نے عمر پائی ہے اللہ تعالی نے آپ کی زندگی عطا فرمائی ہے زندگی کی خاص بات بتائے آپ ایک درہت کے نیچے کھڑے تھے یہاں سے دھوپ میں ہو گئے پھر کہتے ہیں کہ زندگی اتنی ساری تھی کہ درہت کے نیچے بیٹھے تھے اور پھر دھوپ میں آگئے اور سچ پوچھو تو ہم نے تیرے انتظار میں یہ زندگی گزاری ہے یعنی وہ سارے سال تیرے انتظار میں گزارے ہیں کہتے ہیں کہ نو علیہ السلام نے زندگی میں مکہ نہیں بنایا کہ جانے زندگی کب ختم ہو جائے آپ بات سمجھے یہ زندگی جو ہے وہ آپ کے انتظار میں ہے کہ کب اگر زندگی اتنی لی جائے تو آپ بچ نہیں سکتے اس لئے نفس سے بچنے کا سانتری کا یہ ہے کہ آپ کسی دوست کو ساتھ لے لو اس طرح نفس سے بچ جاؤ گے دروشی بھی پڑھنے لگ جاؤ اس طرح آپ نفس سے بچ جاؤ گے جسمانی مسردوں کی تمنہ نہ کم ہو جاتی ہے اگر جسمانی مسردوں کی تمنہ کمزور یا کنٹرول مارے تو آپ نفس کے شر سے بچ جاتے ہیں شیطان سے بچنے کا سانتری کا یہ ہے کہ آپ دین کی طرف ہیں نماز سے بڑے نمازیں قائم کریں شیطان کو کام شر پیدا کرنا ہے اور اللہ کی رحمہ سے مایوز کرنا ہے اللہ کی رحمہ سے مایوز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنا مستقبل یقین نظر نہیں آ رہا مستقبل میں شک پیدا ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ شیطان کی قریب مضبوط ہو گئی نماز کا گاڑی کے ساتھ یا تعلق نماز کا سفر کے ساتھ کیا تعلق آپ سفر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں کاری میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں شیطان آپ کا نام آپ کے نفس کا نام ہے سر آپ کا نام ہے اور آپ کے وقت آپ کی رہنمائی کا نام اگر آپ کی رہنمائی اچھی ہو تو آپ اچھے ہیں یہ شیطان ہی ہے جو مشکل حالات میں رونے لگ جاتا ہے اور آپ کا نام اسے غم کرتیتا ہے کہتا ہے آج بڑے عبادت والے ہو آپ کا نام بڑا متبرک ہو گیا ہے قرآن جیت پڑھنے سے پہلے اپنا ایک نام رکھ لو دل میں سوچ لو کہ آپ کا نام کیا ہے سچے ہو تو سچا دین ہے سچے ہو تو سچے کام ہے نیت اچھی ہے امانت میں اچھی ہیں دوسروں سے نفرت نہیں کرتے دوسروں سے محبت سے پیش آتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں امیر وہ جو غریب کے کام آئے امیر کون ہے غریب دکھانے کے لیے نہیں ہے غریب کے کام کرنے کے لیے ہے آپ کی گاڑی ہوتی ہے تمٹی بڑھانے کے لیے نہیں ہوتی غریب کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے غریبوں پر روب کے لیے ہوتی ہے مال ہوتے ہیں دوسرے تماشا کے لیے دکھانے کے لیے اور یہ بات جمعی مسلمانوں کے لیے گمزوری کا باعث ہے آپ کیا کیا کرو آپ دوسروں کے خدمت کرو مسلمان کون ہے اس کے علاوہ سارے ہیں آپ کون ہیں یہ سوچئے اگر آپ ٹھیک ہیں تو سب ٹھیک ہے اگر آپ ٹھیک نہیں تو کچھ بھی ٹھیک نہیں یہ سکھایا گیا کہ جہاں مجھے آمین ہوتی ہیں یہ آپ کی پروڈکشن ہے کہ آپ ناپس میں مطلف مسالک کو کس طرح لے کر چلتے ہیں اکثر ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ ٹیپ لگی ہوتی ہے کہ پرانے زمانے میں مہلے کی مجھد کی آواز نہیں آئے کرتی تھی ایک بار ایک سی آواز والا بابا بکارہ کرتا تھا اور سب کو ازان کے آواز سنائی دیتی تھی سب کشان کشان چلے آتے تھے آپ کی رات پوری طرح سہرگاہوں میں گزرتی ہے آپ کا دن سہرگاہوں میں گزرتا ہے صبح قرآن پڑھنے کے جائے آپ کو بار پڑھتے ہیں کیسے واقعات ہیں پریزیڈنٹ رہتے ہیں کہ نہیں رہتے پتہ نہیں جمہوریت آتی ہے کہ نہیں آتی بس یہ ہی سوالات آپ کے ذہن میں چلتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں یہ دنیا کی میلہ ہے اس میلے میں جو خود کو سنبھال گیا وہ سرک روح ہو گیا سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ اللہ کے رستے پہ چلیں اس سے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی اور اگر آپ اپنی زندگی میں آسان ہی چاہتے ہیں تو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں ورنہ آپ شیطان سے نہیں بچ سکتے امید کہتا ہوں آج کس میں فیلساو کا بہت کوئی سیکھن کملا ہوگا نسید اچھی وڈیوز کے لئے ہمارے سینل کو لائک کیجئے سرکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے موسیقی